یہ وزیفہ بھی اتنی طاقت والا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتیں بھی آپ پوری کرنے والے بن جائیں گے وہ کیا ہے دن میں چوبیس گھنٹے میں ایک تصویر which is ہندر تک بس یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبید لا الہ الا اللہ کے بعد یہ تین لفظ زیادہ پڑھنا ہے اور یہ کلمہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر جب آپ صلات و سلام پیش کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انمر اس طرق کو ہے وہ آجہ شریف جس کو کہتے ہیں وہ جو سوراکسہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو سنیری جالی ہے وہ اس جالی اوپر یہی کلمہ نکھا ہوگا ہے پوری جالی پر مبارک پر وہ کلمہ نکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبید لا الہ الا اللہ الملک الحق المبید یہ تین جملہ کرنا ہے الملک الحق المبید ایک سو رفع پڑھنا ہے لینا باوزو پڑھنے بہت اچھا ہے ایک دفعہ پڑھ لیں بہت اچھا ہے اور اگر ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو دن کے چوبیس گھنٹے میں یہ کلمہ پڑھ لیں اس کلمے کو کہتے ہیں مالا مال کر دینے والا کلمہ بندے کو دنیا کی دولت سے آخرت سے تو مالا مال کرتا ہے دنیا سے مالا مال کر دینے والے کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحب المبین میں اگر میری اس طرح دکان ہوتی ہے اور میرے سارے سٹاف میرے اپنے مسلمان بھائی ہوتے تو میں ہر ایک کو یہ کلمہ پڑھنے کو لازمی طور پر کہتا کہ میں میرے بھائی ہر میرا بندہ میرے پاس کام کرنے والا میرا امپلائی یہ کلمہ ضرور پر ہے پھر دیکھو بزنس دیکھو اللہ کیسے چمکاتا ہے اس کے خسارے سے اس کے نقصان سے اللہ کیسے بچاتا ہے اس کے پورے پورے فائدہ اللہ کیسے دیتا ہے یوں وہ بھی سرپرائز اگر میں ایک آدمی کا قصہ سناو مانچسٹر بیری نیو روڈ پر ان کا ویر ہاؤس ہے وہ ہاتھ دکھ ورے کام کرتے ہیں ایک تیس سال سے اس کا پورانا امپلائی ہے اب یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ گورا بی روزانہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو تو پڑھایا تھا نیا کہ تم نے پڑھنا ہے دوسرے پڑھتے تم بھی پڑھو سب کو ایک دبا مالک نے کٹھا کیا اور سب کو پتایا کہ یہ تم پڑھو تو وہ بھی امپلائی تھا تو اس کو بھی بیٹھنا تھا تو اس کو کہا تم بھی پڑھو وہ پڑھتا ہے تیس سال سے وہ اس کا ملازم ہے گاڑی چلاتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے اب تو بڑا سینئر ہوگے اس کا یہ کہنا ہے کہ I don't know about you تم لوگوں کے بارے میں مجھے پتا نہیں اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد میری زندگی بدل گئی اس کے گھر کے آلات بدل گئے ایک غیر مسلم جس کو اس کلمہ پر ایمان نہیں ہے لیکن اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیل آتا ہے وہ اگر مسلمان پڑھیں گے وہ نیت کے ساتھ پڑھیں گے ایمان کے ساتھ پڑھیں گے اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کیوں تبدیل نہیں ہے ہمارے گروں کے آلہ کیوں نہیں ضرورت ہوں یہ میں نے بتانا ہے یہ صرف اپنی ضرورتیں نہیں پوری کرے گا یہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں